وہ سب چھوٹے پکشی آج تو بہت خوش تھے وہ تینوں پکے دوست تھے وہ آج اس لیے خوش تھے کہ آج انہیں گرمیوں کی لمبی چھٹیاں ہوئیں تھیں کوکو اور بربلے میں اپنی ماما کے ساتھ کل اپنے ماما جی کے پاس جا رہا ہوں پتہ ہے میرے ماما جی کا آموں کا باغ ہے اور ان دنوں تو آم پکے ہوئے ہوں گے مجھے تو بہت مچا آنے والا ہے دوستو میں بھی اپنے نانوں کے پاس جاؤں گا میرا کوئی ماما تو نہیں ہے پرانتو میری نانوں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے ہم بھی کل ہی جائیں گے اور میری نانوں کے پاس میں بڑا جامن کا پیڑ ہے وہاں میرے کچھ دوست بھی ہیں ہم سب مل کر وہاں خو مستی کریں گے کوکو خاموشی سے بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کی باتیں سن رہا تھا کوکو کیا آپ کہیں نہیں جائیں گے سب دوست کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں گو جاننے میری ماما بتا رہی تھی کہ کوکو کا ماما جی کوکو کی ماما سے نہیں بولتے وہ لڑے ہوئے ہیں کوکو کی ماما سے کوکو یہ سب سن کر بہت نیراش ہو جاتا ہے ارے کوکو آپ تو ایسے ہی دکھی ہوگے چلو آ میرے ساتھ میری نانوں کے ہاں چلے جانا پرانتو کوکو خاموش رہتا ہے ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں جگو اب جلدی سی سو جاؤ صبح تمہارے ماما جی کے پاس جانا ہے اور جلدی اٹھ جانا ماما ماما میں تو سوچ رہا ہوں کہ کب رات ختم ہوگی اور کب میں اپنے ماما جی کے پاس جاؤں گا ماما کوکو بہت دکھی تھا اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے جانے کے لیے وہ تو رو رہا تھا ہاں جگو پرانو جڑیا کا ایک ہی تو بھائی تھا اس نے بھی تھکے دے دے کر اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا تھا جگو یاد رکھنا وہاں جا کر کوئی شرارت نہیں کرنی اور نہ ہی چھوٹے پکشیوں سے لڑائی کرنا پھر وہ سب سو جاتے ہیں ماما ایک بات پوچھو پوچھو میرے کوکو کیا کیا بات ہے ماما میرے ماما جی ہم سے بولتے کیوں نہیں سب چھوٹے پکشی چھوٹیوں میں کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں کیا ہم نہیں جا سکتے میرے ماما جی کے پاس نہیں بیٹا کوکو آپ کے ماما جی ہم سے نہیں بولتے کوکو چھوٹا تو تھا پرانتو اتنا بھی نہیں وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ماما ان سے کیوں نہیں بولتے وہ اپنی ماما سے پوچھتا ہے ماما بتائے نا کہ میرے ماما جی ہم سے کیوں نہیں بولتے بیٹا یہ اس سمیں کی بات ہے جب آپ کے باپا تیج بارش میں مر گر تھے اور آپ ابھی بہت چھوٹے تھے آپ تو ابھی اڑ بھی نہ سکتے تھے میں بہت دکھی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں پھر میں آپ کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے آپ کے ماما کے گھر چلی گئی پہلے تو سب ٹھیک تھا آپ کی مامی میرا بہت خیال رکھتی اور میرا بھائی بھی میرا دکھ بانتا پھر ایک دن آپ کے ماما جی اور مامی جی مجھ سے کہتے ہیں رانو تم تو جانتی ہو پیتا جی کا آموں کا کھیت ہے میں وہ کھیت بیچنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے پرنتو بھائی وہ کھیت تو ہمارے ماتا پیتا کی نشانی ہے کیا آپ کو اپنے بھائی پر وشواس نہیں ہے ہمارے پریوار میں بہنیں اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو ہی دیتی ہیں ہاں اگر تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو تو پھر لے لینا میں نے یہ کب کہا اگر آپ نے وہ کھیت بیچنا ہی ہے تو پھر بیچ دیں تو پھر آپ اس کاغج پر اپنے ہستاکشر کر دیں یہ جروری ہے آپ کے ہستاکشر کے بینا میں یہ خیت نہیں بیچ سکتا پھر میں نے اس کاغج پر ہستاکشر کر دیے اور میرا بھائی وہاں سے چلا گیا پھر کیا تھا کہ دوسرے ہی دن آپ کی مامی نے مجھ سے لڑائی شروع کر دی اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کوئی احسان نہیں کیا تم نے سب ہی بہنیں ایسا ہی کرتی ہیں پرنتو بھائی میں نے کیا کیا ہے کرنا کیا ہے ایک ہے تمہارا بھائی کمانے والا ہم سے نہیں پال ہوتا تمہارا یہ بیٹا اب جاؤ اور اس کا پیٹ خود ہی بھرو یہ سن کر تو میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ پہلے میرا بھائی اور بھائی میرا پیار کیوں کرتے تھے جب شام کو آپ کے ماما جی گھار آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی اپنی پتنی کو سمجھائے گا پرنتو بھائی تو بھاپی سے بھی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے آپ کیا لڑانا چاہتی ہو تم ہمیں آپس میں ایسی بہن کو تھکے دے کر گھر سے نکال دو اگر یہ یہاں رہے گی تو ہمارے گھر میں شانتی نہیں رہے گی میں جا رہی ہوں وہ کھیت ہمارے پتا کا تھا میرا حصہ میں نے آپ کو دے دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا حصہ لینے کے بعد ایسے بدل جاؤ گے میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ بھائی تو مجھے تھکے دینے لگتا ہے بھاگو یہاں سے اور پھر کبھی اپنی شکل نہ دکھانا ہمیں بس اس دن کے بعد میں کبھی اس جنگل میں نہیں گئی ارے یہ کیا آپ تو رونے لگ گئے پہلے جد کر رہے تھے کہ بتاؤ ماما جی بولتے کیوں نہیں اب بتایا تو رونے لگ گئے ہو مجھے کہیں بھی نہیں جانا میں اپنی ممہ کے پاس ہی رہوں گا ماما جی گنتے ہیں انہوں نے آپ کو تھکے دے کر گھر سے نکالا ایسا نہیں کہتے بیٹا میں وہ سب بھول گئی ہوں اور پھر آپ ہی کبھی یہ بات نہ کرنا میرا جیون میری سب خوشیاں میرے بیٹے سے ہیں اور میری خوشیاں اپنی ممہ سے پھر وہ دونوں ماں بیٹا سو جاتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا اس کارن سورج تو صبح صبح ہی آگ بڑھ سا رہا تھا چڑیا اور اس کا بیٹا کوکو تو ابھی تک سوئے ہوئے تھے کہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کوکو کوکو اٹھو بیٹا دوپہر ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دروازے پر دستک پھر سے ہوتی ہے پھر چڑیا اور کوکو باہر دیکھتے ہیں سرپرائج کوکو تیار ہو جاؤ ہم سب اکٹھے ہی جا رہے ہیں میرے ماما جی کے پاس رانو بہن اب جید نہ کرنا جگو اور کوکو اچھے دوست ہیں یہ دونوں چھٹیاں ساتھ گجاریں گے تو بہت خوش رہیں گے ہم سب کچھ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ہی تو کرتے ہیں پرندو گوری بہن اچھا نہیں لگتا ایسے کسی کے گھر جا کر رہنا کسی کا گھر نہیں ہے میرے ساتھ بھائی ہیں اور جان دیتے ہیں مجھ پر یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے حصے کی جمین نام نہیں کروائی ان کے چلو چلو اب جلدی چلو دھوپ جیادہ تیج ہو رہی ہے کوکو سے پوچھ لو جیسے میری ماما خوش ایسے ہی میں خوش تو پھر چلو میں بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں یہ سن کر جگو اور کوکو تو اچھلنے لگتے ہیں کوکو آم کے پیڑ پر اونچا چھولا باندیں گے پھر وہ سب اڑتے ہیں ماما چڑیا اور ماما کووی پیچھے پیچھے کوکو اور جگو تو آگے آگے اڑ رہے تھے وہ تو بہت خوش تھے وہ دوست تھے اور ساتھ ساتھ تھے اس سے جیادہ خوشی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی پھر وہ ندی پر رکھتے ہیں اور تھنڈا پانی پیتے ہیں ماما اس سے آگے کا راستہ مجھے اچھے سے پتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو مجھے سب پتا ہے چڑیا کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرتے ہیں وہ پھر سے اڑتے ہیں جلد ہی وہ سب گوری قوی کے میکے والے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں تو گوری قوی کے ساتھ بھائی گوری کے انتجار میں لائن بنائے کھڑے تھے وہ انہیں تھنڈا تھنڈا شربت دیتے ہیں اور کھانے کو بھوجن بہن جی راستے میں کوئی مشکل تو نہیں آئی میری سہیلی ساتھ ہی گپے لگاتے سفر کا تو پتا ہی نہیں جلا میرے سب بھائی سن لو میری سہیلی بھی میرے ساتھ ہی یہاں رہے گی ہم اکٹھے ہی چھوٹیاں گجاریں گے کسی کو کوئی اور کوکو آموں کے باغ میں جا رہے ہیں ٹہرو جگو بھوجن تو کھالو پھر وہ سب بھوجن کھاتے ہیں اور آموں کے باغ میں چلے جاتے ہیں کوکو اور جگو وہاں جھولا بنا لیتے ہیں گوری بہن آپ نے تو مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرا کوئی نہیں ہے سچی کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ پیار جنگل میں اپنی چھٹیاں گجارتے ہیں وہ جنگل بہت سندر تھا وہاں کے رہنے والے سب پکشی بھی بہت سندر تھے وہ سب ہی بہت پیار سے رہتے تھے سوائے اس گوری کووی کے جسے پیار اور شانتی اچھی نہیں لگتی تھی ہر سمیں کسی نہ کسی ساجش میں لگی رہتی تھا تو اس کا پتی کالو کوا بھی ویسا ہی لیکن وہ اسے بھی دو ہاتھ آگے ہی تھی کیونکہ کالو پھر بھی کبھی کبھی پکشیوں کو کوئی اچھی سلا دے ہی دیتا تھا جبکہ گوری ہر سمیں کالو کو بھی غلط کام کرنے پر مجبور کرتی رہتی چلو چلے گوری آج توتے نے سب پکشیوں کو اکٹھا کیا ہے وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے ہم بھی تو جا کر دیکھے وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے تم جاؤ میں نہیں جاؤں گی ویسے بھی مجھے کوئی پکشی ایک آنکھ نہیں پاتا اور ویسے کھانے پینے کا انتجام بھی کیا ہو مجھے تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے میں تو جا رہا ہوں کھانے کا نام سن کر گوری کے موں میں بھی پانی آجاتا ہے اچھا اگر تم مجبور کر رہی رہے ہو تو میں بھی چلی جاتی ہوں ویسے بھی میرے بغیر تو سب سججے بھی نہیں میں مجبور تو نہیں کیا کہا تم نے کچھ نہیں میں کہ رہا ہوں جلتی کرو سب پکشی کٹھے ہوگے ہوں گے کالو کوا اور گوری کوی تو تے کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں پکشی آج میں مجبور بنایا کافی سمیں سے ہم نے کچھ ہلا گھلا نہیں کیا بس مسروف ہی رہتے ہر سمیں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ پکشی میں مقابلہ حسن کر جائے یار تو تے یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے بہت مجھائے گا لیکن یہ سب ہو گا کیسے یہ بہت آسان ہے کووے تم میں اور کبوتر ہم تینوں فیصلہ کریں ہمارے پاس تین دن ہے تین دن بعد پونم رات آنے والی ہے اسے رات ہم فنکشن رکھیں گے اور اس رات ہم فیصلہ کریں کہ کون سا ماد پکشی مقابلے کا وینر ہے ان تین دنوں میں ہم سب ماد اتراز تو نہیں نہیں تو بھئی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے بھی کوئی اتراز نہیں مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہے تو بھئی ٹھیک ہے اب آپ اپنی اپنی تیاری شروع کریں تین دن بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کون مجیتا ہے تو تے تم نے سب کو اکٹھا تو کر لیا لیکن لگتا ہے کہ کھانے پینے کا انتجام نہیں کیا میں تو تمہارا سندے سن کر ہی بھاگا چلایا ورنہ میں تو بھوجن کی تلاش میں جا رہا تھا اور میں بھی سب پخشی ان کے بات سن کر ہنسنے لگ جاتے ہیں اور پھر سب پخشی اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں دیکھ لینا کالو یہ مقابلہ تو میں ہی جیتوں گی مجھ سے جیادہ سندری اس جنگل میں کوئی نہیں ہے اور تم سے جیادہ چلاک بھی چلاک پتی کی پتنی بھی چلاک ہی ہوگی گوری ویسے بھرا نہ مانا مجھے تو لگتا یہ مقابلہ رانو چڑیا جیتے گی تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی وہ رانو تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے بھی فیصلہ تو میرے پتی نے ہی کرنا ہے تم جتاؤگے بھی اپنی پتنے کو ہی میں اکیلا فیصلہ نہیں کرنے والا توتہ اور کبوتر بھی ہیں اور میں کوئی بے انصافی نہیں کروں گا آخر اتنا بڑا اہدہ ملہ ہے مجھے تمہیں تو میں کچھا ہی چبا جاؤں گی اگر انصاف کرنے کی کوشش کی تم نے کالو کوا دوسری طرف مو کر کے سو جاتا ہے اور گوری گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے ویسے کالو ٹھیک کہتا ہے رانو جڑیا یہ مقابلہ جی جائے گی لیکن میں بھی گوری ہوں اتنی آسانی سے رانو کو یہ مقابلہ نہیں جیتنے دوں گی گوری کچھ سوچ کر مسکراتی ہے اور سو جاتی ہے اگلے دن گوری صبح سفیرے ہی کالو کو بتائے بغیر اپنے تمہیں جیتوگی ایسے کہتے ہوئے وہ تینوں جو جو سے مسکراتے ہیں اس کے بعد گوری کو وہ دوا لے جلدی سے واپس آ جاتی ہے گوری تم کہاں چلی گئی تھی جگو رہا تھا تم سے ایک جگو بھی نہیں سمبھال جاتا توہتہ اور کبوتر بھی وہیں آ جاتے ہیں کالو آجو ہمارے ساتھ ہم نے تمہارے ساتھ جروری بات کرنی ہے اور کالو کو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے گوری کو یہ بات جانتی تھی کہ رانو اس میں گھر نہیں ہوگی وہ جلدی سے رانو کے گھر کی درف جاتی ہے گوری کو دوار رانو جڑی کے بھوجن پر ڈال کر آجاتی ہے اور آکر بے فکر ہو کر اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے کالو ہم نے یہ دو دن سب مادہ پخشیوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہیں اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں جانا چاہیے اس بات کا مطلب ہوا مطلب تمہیں پونم رات میں ہی بتاؤں گا اور پھر وہ تینوں ندی کی طرف جاتے ہیں یہ رانو چڑیا پہلی سے مجود تھی وہ تینوں ایک پیٹ پر بیٹ جاتے ہیں رانو چڑیا ندی کے پاس کچھرہ اٹھا اٹھا کر دور فینک رہی تھی تا کہ ندی کا پانی گندہ نہ ہو وہاں پر ایک بڑی فاختہ بھی آ جاتی ہے آنٹی جی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہاں بیٹی آج صبح سے ہی تبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پیٹ تو بھن ہے نا اس لیے گھونسلے سے نکل آئی لیکن اب سوچ رہی ہوں میں نے گلطی کی آ کر مجھ میں دھانا ڈھون آنٹی آپ اسے کھائیں پھر میں آپ کو آپ کے گھونسلے میں چھوڑ آؤں گی اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ اپنے گھونسلے سے بلکل نہیں نکلیں گی میں آپ کو نہیں دانہ دے دیا کروں گی جیتی روح بیٹی اگر ہر پکشی تمہارے جیسا ہو تجھے جب وہ وہ پہنچ تے ہیں تو گھوری سوئی ہوتی ہے اور پاس میں جگو بیٹھا رو رہا تھا ماما مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانے کے لیے کچھ دو جگو اب اگر تم نے مجھے ڈسٹراب کیا نا تو ایک کھینج کے لگاؤں گی جاؤ جا کر چرا کر کھالو کسی کا کچھ ایسے کہ گھوری کھوی پھر سے سو جاتی ہے اور چگو وہاں سے چلا جاتا ہے کھالو کھو یہ سب دیکھ کر بہو شرمن تھا پھر وہ تینوں بھول 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 اپنے گھونسلے میں آرام کر رہی تھی رانو چڑی جب شام کو نہیں میں بتا دوں گی کہ میں مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتی اور رانو چڑی دانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے دوسری طرف گھوری کووی بہت خوش تھی اب تو مقابلہ میں ہی جیت گی اس دن بھی رانو چڑی سارا دن کام کرتی ہے جب کہ گھوری کووی سو ہی رہتی ہے ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور سارے پکشی ایک جگہ اگھٹے ہو جاتے ہے رانو یہ تمہارے شریر پر گیا ہوا کتنی بردی لگ رہی ہو تم اب تو یہ مقابلہ تم کبھی نہیں جیت پاؤگی گھوری کوئی بات نہیں تم میں سے جو بھی جیتے کا مجھے بہت خوشی ہوگی پکشی آخر پونم رات آ ہی گئی ہے میں کبوتر نے دو دن سب مادہ پکشی کا چپ چپ اولوکن لیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس مقابلے کی وجیت ہے رانو چڑی گوری کے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے یہ سن کر رانو چڑی تو اتنی بھدی لگ رہی ہے یہ تو چیٹنگ کی ہے تم نے تو تے گوری حسن صرف دکھاوٹ میں نہیں ہوتا اصد حسن تو من کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ رانو چڑی میں ہے تو تا اور کبوتر وجیت کا تاج رانو چڑی کو پہنا تے ہیں اور کالو کوا یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ آج گوری سے اس کی جان نہیں برس سکتی